میرا نام راجش کمار ہے میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں میری ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال بھی ہے اور التجا بھی ہے روکیسٹ ہے ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم شروع سے ہی اسلامیات اور مسلم دوستوں کے ساتھ کافی ہمارا کوارڈینیشن رہا ہے تو ہمیں اسلام کے بارے میں ہنڈیڑ پرسنالیج تو نہیں ہے لیکن ہمارا قرآن شریف پہ بہت زیادہ بلیو ہے کہ جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں وہ اٹل ہے اور اٹل ہی رہیں گی میری روکیسٹ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بڑی آنر ہے ڈاکٹر صاحب کی بات گورنر صاحب بھی رکھیں گے ہمارے دوسرے بڑے حکمران جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی رکھیں گے تو میری التجا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شرعی نفاظ شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے اس سے اسلام بھی آگے آئے گا ہم مسلمان بھی آگے آئیں گے ہمارے ملک میں لوگوں کو سپورٹ بھی ہوگی لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا جیسے سعودی عرب میں اور دوسرے مسلم ممالک میں افغانستان میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کار دیے جاتے ہیں کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام بیس بنا ہوا ہے جس میں ہم اسلام کی باتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں تو ادھر بھی میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہونا چاہیے پھر اس میں اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں اگر وہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی ان سے مسحب ہو جاتا ہے تو جو سزا مسلم کے لیے وہی سزا ان کے لیے بھی لاغو ہونی چاہیے یہ میری ڈاکٹر صاحب سے روکیسٹ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنی طرف سے التجا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ شرعی نفاظ ہونا چاہیے تینکیو ویری مچ ڈاکٹر راجیس نے ایک بہت بہترین التجا کی ہے مجھ سے اور کہا ہے کہ لوگ میری پاکستان میں عزت کرتے ہیں الحمدللہ تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پاکستان میں شریع قانون کیوں نے نافذ کریں کرنا چاہیے نہ کہ صرف مسلمانوں پر لیکن گھر مسلمانوں پر اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک کے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پر پیدا ہوا ہے رقائم کیا گیا پاہد ہے نام بھی ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان پاہد ملک جو اسلام کے نام پر علیدہ ہوا الگ ہوا اور اسے بنیاد چالی اور پاکستان مطلب پاک جگہ ستان مطلب جگہ پاک مطلب بھولی پاکستان اور جو میں سنا ہوں کہ قرآن is the constitution جو قانون ہے قرآن کا ہونا چاہیے ہے کیا ہے پتا نہیں مجھے لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ڈاکٹر راجیش نے کہا اور اس نے فرمایا یہ اس وقت صحابہ کے دور خلفراشدن کے دور گیر مسلم کہتے تھے بلے ہم گیر مسلم ہیں لیکن ہم چاہتے کہ ایک مسلم خلیفہ رول کریں کیونکہ وہ مسلم خلیفہ میں اور سیکیورٹی پاتے تھے کہ ہم یہاں اور محفوظ رہیں گے ہمارے کوئی چوری نہیں ہوئی گی کوئی برات کار نہیں ہوگا کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی گی اسی لئے امن چاہتے بھائی صاحب نے جو جو الٹی جا کیے ہیں مجھ سے میں تو ہمیشہ نوٹ پاکستان جو بھی حکمران سے ملتا ہوں تو اللہ تعالی میں حساب کی دابطوں لیں گے نا کہ کونے لاخر بھائے اللہ نے مجھے ملایا کیوں حکمران سے اللہ جب ملاتا ہے مجھے کوئی حکمران سے یا کوئی پرائی منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو یا ملک ہو یا شیخ ہو میں پہلے یہ بھاپتہ ہوں کہ یہ میرے کتنا قریب ہے کتنا قریب ہے اور کیونکہ ایسے کچھ چوز کہنا کہ مجھے پتہ ہے سو فیصد نہیں ماننے والا ہے تو چھوٹی جیس کو ہونا تو مانیں گا کیونکہ جب میں ملتا ہوں جو ہیڈز اور سٹیٹ سے ماشاءاللہ ہمارے ماں ففٹی سے پچاسی سے زیادہ مل چکا ہوں میں جو مسلم ممالک کے ہے گہر مسلم ممالک ہیڈز اور سٹیٹ سے بھی ملا ہوں میں اللہ نے مجھے نماز آئے میں کچھ نمینا چیز ہوں تو جب ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں حساب کتاب لیں گے میں نے تجھ کو ملے تو نے کیا کیا برابر کینے تو یہ مجھے ایسے دائی مجھے دیکھنا چاہیے وہ اس کے نزدیک میری عزت کے سنے اور بیشت اور عزت میں ریکممنڈیشن دے تھا میں ایک مثال دوں گا آپ کی جواب پورا کرنے کے پہلے جو گیمبیا کے پریسیڈنٹ تھے ڈاکٹر یایا جامے ایک انیوڈیشن دیا تھا تاوت دی تھی دو جار چودہ میں گیمبیا یہ گیمبیا کا نام تو سنا ہی نہیں میں نے زیمبیا بتا گیمبیا کیا ہے میں نے بلہ مینجر چیک کر ہوئا یہ کنٹری ہے کیا نہیں تو بلہ چھوٹی کنٹری ہے ویسٹ آفریکا میں چھوٹی سے جس کی پوپلیشن دو میلین ہے تو بلہ ہاں ڈاکٹر صاحب ہی کنٹری تو میں نے بلہ اچھا میں آتا ہوں جیسا میں گیا وہاں ڈاکٹر یایا جامے وہ کہنے لگئے کہ میں پہلے آپ سے معافی مانگ دو کیوں میں نے بنا پرمیشن آپ کا پیچ ٹی وی گیمبیا میں سب جگہ آن کر دی وہ بلہ معافی کہ میں تو آپ کے لئے دعا کروں گا میلے کوپی ریٹ نہیں ہمارے پاس پہلے نینٹی پرسنٹ تھی گیمبیا کی مسلم پوپلیشن ابھی نینٹی پرسنٹ ہو گئی اور مجھے بہت چاہتے تھے پھر انہیں کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ کو یہاں ہواں جانے میں پروبلم ہے انہیں بولے ہم مینسٹر کو بلا آؤ ہم مینسٹر دکٹر زاکر نائک اور اس کی بیوی کو مجھے چوبیس گھنٹے میں ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو نہیں دیں گے تو آپ کا سر کٹ کے میرے پاس لے گیا کیا کہا چوبیس گھنٹے میں ڈاکٹر زاکر نائک اور ان کی بیوی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو نہیں تو نہیں کر سکتے تو آپ کا سر کٹ کے جانے وہ تھے کمانڈر ماشاءاللہ چوبیس گھنٹے میں مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا پھر میں نے کہا بھائے ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں ہنڈیا نو بر نو پرابلم ابھی تم میرے میرے امبریلا میں دیا تو لی لیا میں نے اور کہا کہ آپ میرے ریجیس ایڈوائیزر ہیں آج سے آپ میرے ریجیس ایڈوائیزر تو مجھے ریجیس ایڈوائیزر بنیا ہے میں نے بلا یہ تو بہت بڑا ہودا ہے کوئی کنٹری کا ریجیس ایڈوائیزر اللہ تعالیٰ پوشتاس کریں گے تو میں فرد جاؤں گا تو آپ بولو میں کیا کروں تو میں نے جب دیکھا میرے سے بہت محبت کرتا ہے میلے کچھ بھی گنے کو تیار ہے ماشاءاللہ تو پھر یہ ہے وہ ان کو تو پورے پبلک کے اندر ہمبر میں آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو وہ کمانڈر ہے ان کے گاڑی میں بیٹھ کے سب ہزاروں لوگ پیچھے جا رہے ہیں اور کمانڈر ہے ہم وہاں سب لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پیچھ تی بھی میں کومن تھا یہ پتا ہے نہیں پورے جیٹ پلین میں پورا پورے لوگ کو میرے سٹاف ہم لوگ پچپن لوگ گئے تھے شوٹ اس طرح پچپن لوگ ہماری کرو ہوتی تھی تو پوری کرو گئی ادھر اور کہا کہ ہر ایک آدمی کو ایک ایک سٹاف کو الگ الگ کمرا میں نے بولا ایک صلاف ہے نئے نئے بھائے پریسیڈن کے طرف سے ہے ایک ایک آدمی کو فائف سٹار میں الگ الگ کمرا پھر میں نے کہا ان سے میں نے بیٹھا ڈسکیشن کیا کافی گھنڈے بیٹھے پھر میں نے کہا کہ سب سے بہترین ہوں گا آپ کو اپنی آخرت کے لیے آپ اپنے ملک کو اسلامی کرو اور اسلامی قانون لگا تو انہوں نے کہا مجھے ایک سال کا موقع دو ڈاکٹر سب ایک سال کا میرا وعدہ ہے کہ ایک سال میں میں ریپبلک آف گیمبیا کو اسلامی ریپبلک آف گیمبیا بناوں گا الحمدللہ گیارہ مہینے میں انہیں لیٹر لکھا مجھے یہ کانٹری گیمبیا اسلامی ریپبلک بن گئی ماشاءاللہ ٹھیک ہے نام کے کرنے کے بعد کام بھی ہونا چاہے تو آستے آستے وقت لگتا ہے تو میں نے گائیڈن عزیز تارہ کر رہا یہ خیالی ایک ہی بس طرح سے بات کرتا ہوں ملتے رہتا ہوں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے یہ بہت قریب تھے میرے ماشاءاللہ تو پھر انہیں لاغو کرنا شروع کیے فورا جو مسلمان کے جب وہ دم گوڈ فاظر ہے میرے نے بھائی اکثر مسلم گنٹری کے گوڈ فاظر ہے نا انکل سیم پتہ انکل سیم کو نے انکل سیم USA USA جیسا انہیں کہا انہیں مجھ سے کہا کہ یورپین یونین مجھے تھٹی ملین یورو دے رہی ہے ان کی شرط ہے کہ آپ ہموسیسیشیلیٹی کو کرموٹ کریں کرمینل نکال دو جو کرمینل کوڈ ہے کہ ہموسیسیشیلیٹی is a crime اس کو نکال دو آپ کو تھرٹی ملین یورو دیں گے اور تھرٹی ملین یورو گیمبیا کے لئے بہت بڑی امانٹ ہوتی ہے انہیں مجھ سے پوچھا کیا کرو میں نے بولا تھرٹی ملین گا ان کو بولو کہ تھرٹی ملین بھی دیں گے تو میں نہیں کرو اور انہیں ٹھکرا دیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھے پریکٹیسنگ مسلمان تھے لیکن میری میری کوشش ہے کہ ان کو اسلام کا غریب لے کیا ہوں کوشش کرو افسوس کی بات ہے کیونکہ ہماری جتنے اور وہ ایسے شخص تھے بولتے ہیں میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں ان کے پاس چھڑی رہتی تھی چھڑی میں تلوا رہتی تھی وہ یوں میں جا کے مجھے کہتے تھے ڈاکٹر ساکر ایک سال ہونے کے باز امیجیٹلی الیکشن کے اندر وہ اوہر پاور کرتے اور ان کو چھوڑنے پڑا کنٹری پچیس سال رول کیے جب انہیں اپنے کنٹری کو اسلامی کر دیے وہ کہہ رہے تھے اسلامی کنٹری پاکستان ایران 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 وہ کہہ رہے تھے چھوڑی یا پانچوی کنٹری ہے اور USA کے نیوز پیئر پر میں آتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک is the godfather of ڈاکٹر یایہ جامی یایہ جامی کیونکہ وہ کنٹری چھوٹی ہے تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں کی پریسیڈنسی کی ویلیو کشنی اللہ تعالی کو انشاءاللہ آخرت کے اندر جو درجہ دیں گے وہ یہاں سے کئی بہتر ہے تو جب بھی میں کوئی پرائم منیسٹر یا پریسیڈنٹ یا کوئی کینگ یا کوئی شیخ سے ملتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں پیغام پوچھا ہے پیغام پوچھانے کے بعد یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ میں عام میں نہیں کرتا ابھی جو لوگ پریسیڈنٹ ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا یہ ٹھیک نہیں ہے ابھی ڈاکٹر جام میں نہیں ہے تو لیکن اگر کوئی رولنگ ہے ابھی تو نہیں کرنا بہتر یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کچھ چیز چھپانا چاہیے کچھ چیز جو بول سکتے پبلک میں بولتا ہوں بلکل صحیح کی اور میں پبلک کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان میں نے سارے مسلمان ملک سارے مسلمان ملک نے گیر مسلمان ملک میں بھی میرے حساب سے شریع علاق ہونا چاہیے جو ہمارے ہندو بھائی تعلیم آر رہے ماشاءاللہ آپ چاہے یا نہ چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں قرآن مجد میں اللہ تعالی فرماتے ہے تین جگہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیس سورہ فتح سورہ نمبر اٹھ چالیس آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ اور سورہ صف سورہ نمبر اکسٹ آیت نمبر نو میں اللہ طرف فرماتے کیا اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذہب سارے مذہب کل چاہے وہ کرشانیٹی ہو جوڈائیزم ہو ہندو ازم ہو گدیزم ہو ایسی ازم ہو کمیون ازم ہو سوشل ازم ہو کل لے دو جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے کتنا بھی وہ مشرک لوگ جیر مسلم لوگ چاہیں گے پھر بھی یہ ہوئیں گا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وقفہ باللہ ہی شہیدہ اور کافی ہے اللہ شادت کے لئے تو یہ تین جگہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ساری دنیا کی حکومت اسلامی ہوئی اس کی تاریخ نے لکھی گئی ہے لیکن حدیث میں آتا ہے ابھی وہ دو سار بعد ہوئے گا بیس سار بعد ہوئے گا دو سو سار بعد یہ میں جانتا نہیں لیکن یہ حدیث کے اندر کئی حدیث میں انشاءاللہ ساری دنیا میں ایک خلافت آئی گیا اور سات سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں یہ پڑھ کے مجھے بہت اتمنان ہوتا ہے آج کی حالات جو دیکھتے جو آج کی حالات ہم مسلمان کی ہے تو ہم خواب بھی یہ سکھ سکتے ہی ہو سکتا ہے اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئیں جب مسلمان پہ سب لوگ جھپتیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا اتفت مسلمان کم ہوں گے اللہ کے صرف ماتے نئے مسلمان بہت تعداد میں رہنگے لیکن جھاک کی طرح رہنگے فرات ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں آج ہم دیکھتے مسلمان پچیس فیصد دو بلین سے زیادہ ویلیو نہیں کچھ کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ ممالک نام میں رہنگے لیکن کام سے نہیں تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے اور جیسے اپنی التجا کی شریع اللہ ہونا چاہیے میں بھی چالتا ہو فیول این کرمنیل بوت میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو اگر پورے دنیا میں شریع نازل ہوگی تو انشاء اللہ امن ہوگا کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا کون آپ کو دھمگی نہیں دیں گا کوئی ٹیرس بچیں گا نہیں آپ کو نہ زنا نہیں یہ ہے ہم مسلمانوں میں کم کہتے مسلم ہے شریع ہے لیکن عمل نہیں کرتے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار پاکستان میں کون ذمہ دار کون ذمہ دار ہے پاکستان میں کون سب ہیں سب ان وال ہیں ما شاء اللہ آپ آپ نہیں لکھ کر کے ان کو لکھ آئے نا دیموکریسی اسلام میں الگ دیموکریسی جائے اسی ہوتی نہیں بھٹ پھر بھی آپ اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے ہے جو اسلام کو قائم کرے ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہو یہ مجھے بتا نہیں آپ لوگ اگر کریں گے آپ چاہیں گے تو سکتا ہے آپ نہیں چاہتے ہوں گے آپ کی غلطی ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بلکل آسان ہے اور یہ ملک کی بنیادی ہے اسلام اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لطور آسان نے آپ کے constitution میں لکھا ہوا ہے ہمارے constitution میں تو نہیں ہے آپ کے constitution میں تو آپ constitution میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں ملو جا کے ان سے بات کرو چا لاؤزے پڑو اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے میرے نصی ہاتھ میں آپ کے ہے میرے نے جتنا اللہ نے مجھے سائلہ دی میں تو دعوت دیتا ہوں وہ تو میرا کام ہے لیکن کی چاوی آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں 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 تو آیا کل چلے جاؤ گا مراب کے نہیں چاوی ساری دنیا میں ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہے اور میں یہ کہتا اگر ڈیبیٹ ہو جائے ڈیبیٹ ہا کنسا قانون بیشتے کرشن ہو یا ہندو ہو یا اسلام کو سیکلر ہو اسلام کے طرف سے میں ہوں گا میں کوئی علم سکولر نہیں ہوں میں بولا اگر دم کس کو تو ریبیٹ کرو بھائے میں ثابت کروں گا سائنٹیفک لی لوجیک لی کوئی بہتر قانون نے بنیز بط اللہ کے آپ کوئی یویس ای کا کونسٹیٹوشن لے کے آو انڈیا کونسٹیٹوشن لے کے آو یوکی کا لے کے آو پاکستان کا پتہ نہیں مجھے کیوں بھی کونسٹیٹوشن لے کے آو اسلام کے طرح میں نماندی کروں گا انشاءاللہ کوئی نیا کونسٹیٹوشن مجھے وقت دینا پڑھنے کے لئے نئے پتہ تو پڑھوں گا نا میں تحقیق کروں گا تحقیق کر انشاءاللہ اسلام کے طرف سے میں حاضر ہوں ثابت کروں گا لائیف ڈیبیٹ لائیف ٹھری پڑھے میدان میں کریں کہ بھائی صاحب نے ایک لاکھ گلت کہ ون میلن کا ترجمہ ایک لاکھ کر دی سب سے بڑے گیزرنگ دس لاکھ ایک لاکھ سب سے بڑے گیزرنگ دس لاکھ انشاءاللہ اگر قانون پہ بھیض تو دس دس لاکھ ایک کرو آ جائیں انشاءاللہ اسلام کے طرح سے میں ماندی کروں گا اب ڈاکٹر راجی آپ نے مجھے جاتی جا کی میں نے بول دیا جوا میں آپ سے پوچھنیا چاہتا ہوں آپ ایک خدا میں مانتے آپ مانتے کہ بد پرستی صحیح یہ کیا غلط ہے ماشاءاللہ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ 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 کے پیغمبر ہے ماشاءاللہ تو یہ دو چیز جس طریقے سے میں نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا کہ اسلام میں انٹر ہونے کے لئے دو چیز کی ضرورت ہے مانو کہ ایک خدا ہے اس کا کوئی محبود نہیں کوئی مرسی نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر آپ تو دونوں میں مانتے تو میرے ایک اور سوال ہے میرے سوال کا جواب دیجئے میرا سوال تھا آپ مانتے خدا ایک ہیں آپ مانتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد آپ چاہیں گے شہدہ دینے کے لئے شہدہ مسلمان ہونے کے لئے شہدہ دینے کی ضرورت مانو مسلم ہیں تو میرے حساب سے مسلم ہیں میرے سوال اور جو التجہ آپ نے کی یہاں کہ کوئی مسلم میں دم نہیں تھا پاکی نہیں کس ہزار لوگ پچاس ہزار لوگ کس میں دم ہی نہیں تھا آپ مرد کے بچے ماشاء اللہ اسی لئے میں آپ کی عزت کرتا ہوں سمجھے نا ڈاکٹ صاحب آپ سے سب کی محبت ہے اللہ پاک سب کو خوش رکھے کتنے بھی ہماری آڈینٹس ہیں آپ لوگ بھی خیریت سے پاکستان سے اپنے منزل مقصود تک چلے جائیں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم جب آپ آئیں گے تو اس سے بھی اچھا پروگرام ہوگا اور اس میں انشاءاللہ کوئی اچھی باتیں ہوں گی میرا ایک اور سوال ہے کہ مائنورٹی کے حقوق مسلم ریاست پہ کس حد تک ہیں اور مائنورٹی کے اپنے کیا فرائض ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت اچھا سوال ہے کہ اسلامی قانون میں اسلامی گورنمنٹ کے کیا حقوق ہے جیر مسلم حقوق ہے اس اسلام ریاست کے نمبر اسلام ریاست یہ دو چیزیں وہ مسلم ہیں اسلام میں کوئی بھی کس کوئی ضبر جستی کرنے سکتا اسلام قبول کرنے لیکن اسلام شریعت ہے تو جو عربی لغز ان کے لئے دھمی مطلب وہ بھلے مسلم نہیں ہیں اسلام قبول نہیں کے لیکن وہ مانتے کہ وہ ضرور نہیں مانے اللہ تین مانے نو پرابلم ضرور نہیں کہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن وہ یہ مانتے کہ ہم اسلام گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں تو جب وہ پروٹیکشن میں مانتے ہے تو رول ہے کہ ان کو باقی چیز نہیں لیکن ایک ہوتا ہے جزی اٹیکس بہت کم ہوتا ہے آج کے تاریخ میں کپل آف ھنڈر ڈالر زیادہ نے آج جو مکم ٹیکس بڑھتے وہ جزی ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے تو جزی ٹیکس مطلب آپ مانتے ہے کہ آپ پروٹیکشن ہے اسلام میں تو آپ ایک بڑ پروٹیکشن میں آگے تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرے تو وہ اسلام حکم اسلام گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پٹیک کرے اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں چوری کرے تو ان کی ڈیوٹی اس کو پکڑے آپ کو کوئی نقصان کرے تو اس سے روکنا ان کی ڈیوٹی ہے چاہے مسلم ہو یا گیر مسلم اور مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ ان کی جب وہ خلیفہ تھے تو دس مسلمان ایک یہودی لڑکی کو مارتے قتل کرتے دس کے دس کو پینلٹی قتل مسلمان تھے یہودی لڑکی کو مارتے ہے قتل کرتے مسلم دس مسلمان یہودی لڑکی قتل کرتے ناجائز تھا سار کو سزائ موت یہ اسلام کا قانون ہے تو جس طریقے سے باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے ہر گیر مسلم کو زیادہ کیونکہ عزت کا سوال زیادہ ہوتا کیوں کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک دوسرے کے ساتھ آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو چاہے کڑو پتی ہو اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے ان کے لئے کوئی اسکیپ نہیں لیکن گیر مسلمان کے لیے وہ اپنے گھر پہ سکون سے رہ سکتے آپ کمپیر کرو آپ اتنا انکم ٹاک دیتے عام شیئر میں پھر بھی پروپلم ہوتا ہے یہاں جذیہ دو مانو اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے صحابہ کے دور خلفہ راشن کے دور گیر مسلم چاہتے تھے انوائٹ کرتے تھے گیر مسلم یہاں آکھے بھائے ہمارے راجے کو نکالو بنتے تھے کچھ نہیں بنتے تھے جو لوگ مسلم نہیں بنتے تھے وہ بھی سکون کی نین ہوتے تھے تو اسلام جو سپریڈ ہوا یہ ہمیشہ تو ہسٹری میں پتا تلوار تلوار چھ کچھ تلوار ہوئے ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا ہمیں تاجیر جاتے تھے ان کو دین اچھا لگا مان لیے ملیشیا انڈونیشیا کوئی مسلم آرمین نہیں تو اور آپ کا دوسرا پار سوال کا کہ گیر مسلم کے حقوق کیا گیر مسلم کے حقوق یہ ہے کہ وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے جو قانون ہے اس کو فالو کرے ایسا نے کہ وہ قانون دونے دون کو بنیشمن ملیں گی تو جو قانون نے اس کو فالو کرے یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلام چیز کے خلاف نہ بات کرے لیکن آگے اگر نارے لگائے گئے ان کے خلاف ان کے دو غلط ہے تو آپ کو رول فالو کرنا چاہئے آپ محفوظ سمجھے نا تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لازم کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹاک کیے اور بنگلہ دیش میں میری بھوز فالو ہی تو امیجیٹلی میں نے میسیج دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹاک کرنا غلط ہے کوئی بھی پلیس آف ورشیپ جائے گرو دوار ہو چائے مندر ہو چائے چرچ ہو چائے یہود کا ہو اٹاک نہیں کر سکتے اگر اسے فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات لیکن عام طور پر اگر کوئی بھی پلیس ورشیپ ہے وہ اسلامی ملک میں محفوظ ہے محفوظ ہے تو یہ اسلامی قانون ہے آپ سمجھے نا تو اسلامی دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے محمد بن گس نوی انہیں کافی ٹیمپل کو لوٹا لیکن مسجد کو بھی لوٹا وہ لوٹے رہا تھا مسلم نہیں تھا وہ ڈاکو تھا مسلم نہیں تھا آپ سمجھے نا تو ہماری اسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوٹا مسجد کو نے انڈیا کو رول کیا موگل نے جب انڈیا کو رول کیا انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑیا اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تھا ایک دیش تھا آٹھ سو سال ایک ہزار سال جب موگل نے انہیں آکے رول کیے انہیں انڈیا کو بڑا امیر بنائے دنیا کا 25% GDP صرف ہندوستان تھا ایک شہر پاکستان بھی کم تھی جب بیٹیش آکے انڈیا کی شہر پوری دولت کو لے کے گئے موگل جب آیا تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے ہندو کے تار بھائی چاہ رہ تھا کنٹری ایکنومی بڑی پب لوگ پاپول تھے جب بیٹیش آکے لوٹے تو بیٹیش نے پوری دولت دکھے گئے ہم کو گلام بنائیں ہم تفرق پیدا کیے ڈیوائیڈ اینڈ ڈول آج کی گورنمنٹ یوکی کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو غالی دیتی ہے جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو غالی دیتی اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی اس کی چاٹ تی ہے اس کے اپر ایک ہندو ششی طرور وہ پہلے میریش تھا میرا دوست بھی ہے ماشاء اللہ اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈ ایسی ٹاپک ایسا کچھ تھا اور وہ ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں ہائے انڈیا کو اپنا گھر بنائیں انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقت ور ملک بنائیں سب سے رچس ملک بنائیں بیٹیش ہزار اٹھ لیے گریب بنا دیے ایک دب اور بیٹن میں ان کے کتاب میں سکھا جاتا ہے بیٹیش گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ دو پیپل جھوٹ لکھتے جھوٹ آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے دو تکڑے گڑے تین تکڑے تو آپ کا سوال ہے کہ اسلامی لاغ کے اندر گیر مسلم سب سے آدھا محفوظ انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں ضرور نہیں کہ پبلک کے سامنے بولنا لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل اور اچھی تیرگی سے کرتے گے تو اس کا انتظار کروں گا ہم انشاءاللہ جزاق اللہ شکر آ موسیقی